آج بہت خاص تین ہے ایک اور مقصد جو کہ آج کے دن کو رکھا گیا ہے جنگلات کا عالمی دن ویسے دنیا بھر میں اس حوالے سے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں تقریبات میں نقاط کیا جاتا کہ لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جا سکے کہ یہ درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہے مدسر بلکل اور اس وقت خاص طور پر جب محالیات کے حوالے سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے قوام متحدہ کے پچھلے دو سالوں کے اجلاس میں انوارمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے تو اسی اس نامے پاکستان میں جنگلات کی صورتحال خاصی ناکفتبہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جنگلات کا جو کٹاؤ ہے وہ مسلسل ہوتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جنگلات کی طرف رجحان ویسا نہیں بن پایا انفرچنیٹ ہونا چاہیے تو سرکاری سطح پر جنگلات کی حفاظت کا فقدان رہا ہے اور سالانہ لاکھوں درخت کاٹے جاتے رہے ہیں بلکل اور مدسر ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں انسیس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور درخت کٹتے جاتے ہیں ایندن کے طور پر استعمال ہوتے جا رہے ہیں نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر شخص خانسر ہے بیمار ہے سیلابوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہوا میں اکسجن کی مقدار مسلسل کم ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ناظرین پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عالمی یوم جنگلات بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے اسلامباد میں سی ڈی اے کے تعاون سے شجرکاری ہو رہی ہے ہمارے نمائندے عمر حیات خان اس وقت سی ڈی اے کے ڈی جی محولیات کیسر خان خٹک کے ساتھ موجود ہیں جی عمر حیات کیا کر رہا ہے سی ڈی آج کے دن کے حوالے سے جی بالکل انٹرنیشنل فورس دے کے موقع پر اسلامباد میں ٹری پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس ٹری پلانٹیشن ڈرائیو میں سی ڈی اے کا جو کردار ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ڈی جی انویرمنٹ سی ڈی اے جناب کیسر خٹک صاحب کیسر خٹک صاحب یہ بتائیے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ شجرکاری مہم میں اسلامباد میں کتنے درخت جو ہے وہ لگانے کے پلاننگ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے اندر کام ہے وہ سی ڈی اے نے ہمیشہ سے اپنے سر لیا ہوا ہے اور یہ ذمہ داری ہمیشہ سے سی ڈی اے نباتا رہا ہے اور اس وقت ہمارا جو پلان ہے یہ شروع ہو چکا ہے فرسٹ مارچ سے ہم اس کو شروع کر چکے ہیں اور ہم تقریبا کوئی اس پوری شجرکاری کے اس دو مہینے کے اندر پانچ لاک کم از کم پانچ لاک درخت لگائیں گے اسلامباد میں اور ہمارا ساتھ ہی یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ ہم جو فگر دیں گے وہ فر ایجیمپل ہم کہتے ہیں کہ پانچ لاک درخت لگائیں ہیں تو ہم میڈیا کو اور ہماری کمیونٹی کو یہ کہیں گے کہ وہ بے شک ہمارے ساتھ آ کے گنیں اور ہم انہیں بتائیں گے کیونکہ کریڈیبلیٹی آہستہ آہستہ سرکاری لوگوں کی اور اداروں کی کامپرومائز ہوتی جاری ہے ہم نہیں چاہتے ہم چھ جرکاری بھی کریں گے کر بھی رہے ہیں اور اپنی کریڈیبلیٹی کو بھی لوگوں کی نظروں میں دوبارہ اٹھائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے پانچ لاکھ دیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے عمر حیات خان بہت شکریہ آپ نے میں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا محولیاتی آلودگی سے اگر پاک کرنا ہے محول کو تو درخت لگانا بہت ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے